مردباد نگر نگم وارڈ 79 سے پارشل صدام حسین نے سٹی چینل کے مادھیم سے مردباد کے سبھی ناغرکوں سے اپیل کی ہے کہ اگامی ایدل ازہ اور رکشہ بندھن کا پر وہ مل جل کر منائے اور سرکار اور پریشاسن دوارہ دیئے گئے دشا نردیشوں کا پالن کریں دیش میں کرونا مہماری کے دوران سرکشہ کا دھیان لکھیں اور ساتھ صفائی کا خیال لکھنے کے ساتھ اپنے آس پاس کے سبھی ناغرکوں کو جاگرک کرنے کا کام کریں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مردباد شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سبھی لوگ مل جل کر ہر پرو مناتی ہیں اور ہم سب کو مل جل کر ہی کارے کرنا ہے اور اپنے شہر کو آگے پڑھانے کا کارے کرنا ہے ساتھی پارچھا صدام حسین نے بتایا کہ تیوہاروں کے مردی نظر چھیتر میں نگر نگم بیبھا کے کرمچاری دوارہ صفائی ویبستہ کا وشیش کارے کیا جا رہا ہے جس سے ناغرکوں کو کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہ ہونے پائے جیت کے موقع پر کیا تیاری چلے یہ نگر نگم کی طرف سے وہ باٹ ہوئے ہیں ہمارے نگر نگم کی طرف سے ہم سبھی جنتہ سے آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں جیسے مال لوگ جو لوگ قربانی کریں گے اپنے گھروں پر کریں گے ایسی جگہ پر کرنی تاکہ کسی کو دککت نہیں آئے محول خراب نہ ہوں مہماری کی ویسے کرونوں کا محول چلا ہے جیسی بیباری ہے تو جیسے اپنے گھر پر قربانی کریں گے تو اسکندر اوج جو ہوگا جو بھی گندی ہوگی اگر مال مال لوگ چھتر سے پارسد ہیں جیسے چھتر سے جو پارسد ہمیں چھتر کے پارسد تو سوچنا کریں ہم سپائی کرمچاریوں میں جائے گے اس کو بھائیں گے وہاں سے اور اپنا جو بھی ہاتھوں ہاتھوں سے ڈوا دیں گے تاکہ چھتر میں دن ہی نہیں دکھائیں گے اور باقی اب بگرائید آ رہی ہے انشاءاللہ اور رکشہ بندن ہے باقی ہم سپائی ویباستہ میں اس سمیں لگا ہوئے ہیں کوشش کریں گے زیادہ سپائی ویباستہ درست کریں گے تاکہ چھتر ا اچھا ہوگا تو لوگ اچھ رہے ہیں انشاءاللہ ایت کے ٹیم پر لوگ ڈون رہے گا تو کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے اماز داگا کے نکلیں گے اماز کی اس کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے سرکار کا فیصلہ ہے اسے ماننا چاہیے اور رہی اس کے بعد ہمارے ملہ دوات کے شہر امام صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نماز اپنے گھر پر آزار کریں کروانی اپنے بھروں میں کریں ہمارے سرکار کا فیصلہ ہے ہمیں ماننا چاہیے ہمارے سرکار کا فیصلہ ہے ہمیں ماننا چاہیے